سٹیچنگ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے پاس ہے یہ کیپری جو کہ بزار کی سٹیچ ہوئی ہے ہاں اکثر ہماری جو بزار کی سٹیچنگ ہوئی کیپریز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں جو کپڑا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری یہاں سے جو ہے وہ پھڑ جاتی ہیں بچیوں کی ہو یا بڑوں کی ہو اکثر ہی کپڑا ہوتا ہے وہ بہت پورا پورا ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھی ہے یہاں سے سٹیچنگ کھول لی ہے اوپر اس کی اس طرح سے لگی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے میں نے بلکل اس کے ساتھ کا اس طرح سے فیبرک لے لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے ساتھ کا فیبرک لے لیا تھوڑا سا میچنگ ہو رہا ہے اس طرح سے میں نے جتنیی چڑھائی مجھے چاہیے تھی اس کے اندرém близ 8Pl 5.9 informed 2.4% Microуп Casa اس طرح سے گفت کر دیا تھا میں نے اس طرح سے فول کر کے اس طرح سے یہ ہو گیا تھا اس کی کٹنگ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری آسن کی لمبائی تھی اتنے لمبائی میں نے اس کی رکھ لیتھی رکھ کے اس طرح سے میں اس کو کٹنگ کیا تھا یہ ریو والا میں نے کٹنگ اس کو اس لیے کیا ہے میں آپ کو یہ کھول کے بتاتی ہوں ریو والا درمیان سے میں نے اس لیے اس کو کٹنگ کیا کیونکہ یہ سائٹھ کے ساتھ پوری آجائیں گے جو ہم نے کیپری کے ساتھ لگانا ہے درمیان میں ہمارا یہ آسن ہوگا اس لیے ہماری سٹیچنگ ہے وہ یہاں سے اس طرح آتی ہے جو کیپری کی ہوتی ہے یہاں سے اس طرح آتی ہے اس لیے ہم نے یہ ریو کا کٹنگ ہے تاکہ ہمارا کپرا ڈلاوا ایسے نہیں لگے بالکل آلگ ہے ایسے ہی لگے جیسے ہم نے کیپری کی کٹنگ کی تھی میں آپ یہ سٹیچنگ کر کے آپ دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ لگ رہا ہے کھلا ہو گیا دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سٹیچ کر لیا ہے یہاں کے سلائی بھی میں نے لگا لیا ہے اوپر کنیفہ بھی میرا بن چکا ہے اس طرح سے ہماری کیپری یہ دیکھیں اب کتنی کھلی ہو گیا ہماری کیپری بلکل بھی اب ہمارا پھٹے گا نہیں اور یہ کھچے گا نہیں کپڑا آئی ہوپا پویو ٹرک پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو میں نے ریب بنائی تھی ہے ہماری بلکل اسی طرح کیپری کی طرح ہو گئی ہے بلکل بھی یہ بڑا چھوٹا یہاں سے نہیں لگ رہا ہے ہوتا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کریں سبسٹرائب نیسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ